بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ گل پیگانی نے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہونے والے فتنوں کے بارے میں لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں دیندار کا دین سالم و محفوظ نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ بلندی سے بلندی کی طرف بھاگتا رہے اور ایک بل سے دوسرے بل کی طرف ایسے منتقل ہوتا رہے جیسے لو مڑی اپنے بچوں کو منتقل کرتی ہے اصحاب نے دریافت کیا کہ یہ زمانہ کب آئے گا فرمایا جب لوگوں کو صرف خدا کی معصیت میں روزی ملے گی اور کماری لڑکیاں سنگار کریں گی اصحاب نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں شادی کرنے کا حکم دیا ہے فرمایا ہاں لیکن اس زمانے میں انسان اپنے والدین کے ہاتھ ہوں اور اگر والدین نہ ہوں گے تو اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ ہوں اور اگر بیوی بچے نہیں ہوں گے تو اپنے قرابتداروں اور ہمسائیوں کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا اصحاب نے ارز کی اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا فرمایا روزی تنگ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ ننگو آر سمجھیں گے اور اس کو اس چیز کی تکلیف دیں گے جس کو وہ انجام نہیں دے پائے گا یہاں تک کہ یہ اس کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیں گے اور اسی طرح ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ میں سے ایک شخص یعنی امام مہدی علیہ السلام خروج کرے گا اس امت کے درمیان عدل قائم کرے گا فرمایا ہمیں اس کی امید ہے کہ جس کی لوگ روایت کرتے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی بچے گا تو خدا اس دن کو ضرور طول دے گا یہاں تک کہ وہ چیز وجود پذیر ہو جائے گی جس کی اس امت کو امید ہے لیکن اس سے پہلے بدترین فتنے ہیں ایسے فتنے کہ شام کو انسان مومن ہوگا اور صبح کو کافر اٹھے گا بس تم میں سے جو اس زمانے کو پائے اس کو خدا سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گھر میں محدود رہنا چاہیے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائی بروری کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹ کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ